لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیت القرصی کے فضائل کے زمن میں اگلی روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کی رابیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں کوئی برکت نہیں حضور نے فرمایا کیا تم آیت القرصی نہیں پڑھتے جس کھانے اور سالن پر تم آیت القرصی پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس حدیث کو امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ برکت ایک روحانی چیز ہے اور اس کا حصول جو ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے اور یہ جو اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایک غلط بات ہے کیونکہ احادیث مبارکہ سے بلکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روحانی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور برکات و سمراد بھی ہوتے ہیں اور ان کا حصول قرآنی آیات اور احادیث سے ثابت کلمات عدیہ سے بھی ہوتا ہے تو اس لئے آیت القرصی کی بہت برکات ہے بے شمار برکات ہے علامہ خازن رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت القرصی کو قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہونے کا امتیاد اس لئے حاصل ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی اسماع و صفات کو حاوی ہے مثلا معبودیت وحدانیت حیات علم قیومیت مالکیت قدرت ارادہ وغیرہ یہ تمام صفات جو ہے آیت القرصی میں پائی جاتی اور یہی اسماع و صفات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ ذکر کی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے اس لئے اس کی توہید کا ذکر بھی تمام ذکروں میں سب سے عظیم ترین ہوگا اگلی جو روایت ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جنت و دوزخ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیت آیت القرصی سے زیادہ عظمت کی حامل نہیں ہے اسے بھی امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا ہے اسی طرح امام بحقی نے الاسماع و الصفات میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ان کا ارشاد ہے آسمان اور زمین اور پہاڑ کوئی بھی آیت القرصی سے عظمت میں بڑا ہوا نہیں ہے اس کو امام بحقی نے الاسماع و الصفات میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کا دل صدیقین کا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا دستِ رحمت پھیلاتے ہیں اور وہ شخص جب انتقال کرتا ہے تو انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو بھی امام سیوتی نے الدر المنثور میں روایت کیا ہے وَبَعَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاغْ سبحان اللہ